سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں زکاور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زکا ٹی وی تو دوستو آپ آپ لوگ کے لیے جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ پانچ سو پلس وارٹ کے سولر پینلز کے بارے میں لے کے آئے ہوں یہ پینل پرچیز کرنے کا آپ کو فائدہ ہے یا نقصان اور اس پینل کے حوالے سے ہونے والے فراڈ کے بارے میں میں آپ کو کلیر کروں گا جو کہ ڈیفرنٹ کمپنیز کی طرف سے سمجھ لیں انسٹالرز کی طرف سے سمجھ لیں یا ماذا کسی بھی جگہ سے سمجھ لیں کسی بھی بندے کی طرف سے سمجھ لیں یا کمپنیز کی طرف سے سمجھ لیں اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو اس وقت پانچ سو وارٹ کی کٹیگری میں پینل آ رہے ہیں لونگی ترینا جن کو جے اے ان کے بارے میں ایک ضروری چیز ہے ایک پوائنٹ ہے ساتھ جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں کچھ مارکیٹ میں حدشات بھی پھلائے جا رہے ہیں کچھ فراڈ کیے جا رہے ہیں اور کچھ آپ کے نقصان بھی کیا جا رہا ہے اور نقصان کیا ہے اور کس صورت میں ہے اور فائدہ کیا ہے اور کس صورت میں ہے اور فراڈ کیا ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں سٹیپ وائز میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کلیئر کروں گا تو دوستو پہلے نمبر پہ آجیں جی اس پینل کے حوالے سے کہ پانچ سو پینٹیس وارٹ کا جو پینل ہے پانچ سو وارٹ کا پینل ہے پانچ سو پچیس یا پانچ سو تیس وارٹ کا پینل اس حوالے سے ایک مارکٹ میں ایک پوائنٹ آ گیا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یا لوگوں کی منٹیلٹی چینج کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے یا کچھ بھی اس کو کہہ لیں آپ کہ جو کہ ایک مارکٹ کے اندر نہیں سمجھ لیں کہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ پانچ سو پینٹیس وارٹ کا پینل یا پانچ سو وارٹ کا پینل جو ہے وہ پہلے انورٹرز کے اوپر نہیں چلے گا کہ جو آپ اور ریڈ انورٹرز یوز کر رہے ہیں جو مارکٹ میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ وہ پینل یوز نہیں کر سکتے تو دوستو اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے بالکل دھوکہ ہے اور فراڈ بھی ہے ہاں اس میں تھوڑی سی سچائی ایک حوالے سے ضرور ہے کہ کچھ انورٹرز ایسے ہیں جن کے اندر یہ ایشو ہے یہ نہیں کہ اوورال مارکٹ کے اوپر آپ جو انہیں ایک سٹمپ لگا دیں کہ انورٹرز کے اوپر نئے آنے والے پینلز چلیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے اور نہ چلنے کی ریزن کیا ہے کہ کچھ کے پاس سٹاکس پڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ ٹھیک ہے اور کچھ کے پاس انورٹرز کے سٹاک ہیں اور کچھ کے پاس پینلز کے سٹاک ہیں تو ہر بندہ اپنے دکانداری کو لے کے چل گا ہے میں بالکل نیوٹرل ہو کے آپ کو اس حوالے سے اگاہ کروں گا کہ جو پانچ سو پلس وارٹ کے پینلز آرہے ہیں ان کے جو وولٹیج ہیں وہ فورٹی فورٹی ٹو وولٹ ہے آپریٹنگ وولٹیج ٹھیک ہے اور ویو سی ان کے فورٹی سیمن فورٹی نائن اس طرح ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو ایمپیئر ہیں وہ بارہ پلاس ہیں تیرہ پلاس ہیں چودہ پلاس ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جتنے بھی وی ایم ٹو ٹیکنالوجی کے انورٹرز ہیں یا انفینی وی ٹو سیریز کے انورٹر ہیں ایک کس وقت آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا میں مطلب شارٹ ٹرمیہ اگر آپ کو بتاؤں گا فرونوس کے جتنے بھی انورٹرز ہیں پانچ سو وولٹ ایم پی پی ٹی والے میکس پاور کے جتنے بھی موڈل ہیں پانچ سو وولٹ ایم پی پی ٹی والے اور انورٹرز کا وی ایم تھری ایر آکس سیریز اس کے علاوہ ایر آکس پلاس سیریز اس کے علاوہ سولر میکس کی آر فور سیریز اور فالکن سیریز ٹھیک ہے یہ ایسی انورٹرز ہیں ان کے اوپر یہ پینل چل جائیں گے کوئی ایشو نہیں بنے گا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان سب کے اندر ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کی رینج آپ کو ملے گی اٹھارہ ایم پیئر سے بیس ایم پیئر تک ٹھیک ہے اب اس میں ہونا کیا ہے کہ آپ نے سنگل سٹنگ کے طور پر اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ دو سٹنگز بناتے تھے ان کو پیرلل کر لیتے تھے اب آپ ان کو پیرلل نہیں کر سکتے آپ پیرلل کریں گے تو وہ آپ کے پاس چوبیس وولڈ چوبیس وولڈ یا اٹھائیس وولڈ بن جائیں گے ٹھیک ہے اب اس صورت میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ دس پینلل یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جب وی او سی ہائی ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پینللز میں لوڈ بھی زیرو ہوتا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اگر اس چیز سے ڈرائیا جاتا ہے کہ آپ کے وی او سی ہائی ہوں گے تو سولر کام نہیں کرے گا انورٹر کام نہیں کرے گا یا اس کا ایمپی پی ڈی چارج کنٹرولر کام نہیں کرے گا تو ایک بار یہ یاد رکھیں وہ تب کام نہیں کرے گا جب ایمپی ایر بھی زیرو ہوں گے اور وی او سی ہائی ہوں گے ٹھیک ہے اور جب وی او سی بسیکلی بولا جاتا ہے اوپن سرکٹ وولڈ جب اپلیٹنگ سرکٹ میں ورک نہ کر رہا ہو سولر پینل اس کو پر لوڈ نہ ہو تو اس کو ہم وی او سی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری کمپنیز اسی طرح منشن کرتے ہیں اس چیز کو تو وی او سی کے دران تو آرڑی آپ کے امپیر نہیں ہوتے اور لوڈ بھی نہیں ہوتا اور جیسے جیسے پینل کے امپیر بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وولڈیج کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک ٹیکنیکل فارمولہ ہے کہ جیسے جیسے وولڈ کم ہوتے ہیں امپیر بڑھتے جاتے ہیں امپیر کم ہوتے ہیں وولڈیج بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک الگ ٹپیک ہے کہ یہ کیا کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے وڈیو شارٹ کرنی ہے اس لیے یہ کبھی ایک الہیدہ ٹپیک میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا پٹ میں آپ کو بیسک جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن بتا دیئے کہ جب وولٹیج کم ہوتے ہیں تو کرنٹ زیادہ ہوتی ہے اور جب کرنٹ زیادہ کم ہوتی ہے تو وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوپن سرکیٹ وولٹیج اگر آپ کے پاس فورٹین آئین ہے ٹھیک ہے وی او سی جب آپ کے پاس کرنٹ نہیں ہوتا پینل کا جب آپ کا صبح پینل کا ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت تو فورٹین آئین والے پینل کے آپ کے پاس پروٹیکشن ان کی پانچ سو وولٹ تک ہے ٹھیک ہے اگر ٹین پینلز کی آپ کے پاس فورٹین آئین تک بھی آتی ہے تو چار سو نوے وولٹ بنتے ہیں اور چار سو نوے وولٹ میں جیسے ہی دھوپ نکلنا شروع ہوگی امپیر آنا شروع ہو جائیں گے لوڈ پڑنا شروع ہو جائے گا واٹیج بننا شروع ہو جائیں گے تو کیا آہستہ اہستہ آ victorious آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ارم پیر اوپر جانا شروع ہو جائیں گے اس سے ہوگا کیا ایم پی پیٹی کے وولٹیج کی رینج کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی وہ پرٹیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے پینلز ہونک شروع ہو جائیں گے اور آپ کے دس پینلز میں ورک کرنا سٹارٹ کر دیں گے جو کبھی ان انپیش کے لیے کبھی ایشو نہیں بنے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جس کے نہ چلیں وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کریں میرا نمبر اوپر دیکھ رہے ہیں فری آف کاسٹ آپ کی ہیلپ کروں گا اور فری آف کاسٹ آپ کو سسٹم ڈیزائن کر کے بھی دوں گا تو دوستے جتنے یہ انورٹرز میں نے بتائیں ہیں ان سب کے اندر کوئی ایشو نہیں آنے والا تو جتنے بھی یہ میں نے انورٹرز بتائیں ان کے اندر کوئی بھی ایشو نہیں آنے والا اس حوالے سے ٹھیک ہے تو جن انورٹرز کے اندر ایشو آنے والا ہے ان انورٹرز کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایک کمپنی تو سنبھل گئی ہے اس چیز سے ٹھیک ہے وہ ہے سولر میکس سولر میکس آن ایکس آپ کو سٹاک نہیں ملے گا اس وقت مارکٹ میں ایک مہینے سے عوام خجل حراب ہو رہی ہے کہ ہمیں سولر میکس کا آن ایکس چاہیے وہ مل نہیں رہا اس کی ریزن کیا اس کے بیچے بہت بڑی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہуда کہ ابھی آپ دیکھ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ناڑٹوکس کا انورٹر شوہ ہو رہا ہے اس کیوپر ہشتر ہو رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پی بی vکن پڑھیں is کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جو پی بی وولٹھیں اس کے ٹھیک ہے وہ تین سو ستر ہیں اور جو Windage کی رینج ہیں وہ ایکس کے جناству و کر سب چلو اس کے نیچے اگر آپ آئیں پی وینپوٹ کرنٹ کے اوپر ٹھیک ہے پی بی انپوٹ کرنگ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیول ایم پی ٹی انہوں نے گیارہ ایم پیر کا ایک کنٹرولر بنایا ہے ٹھیک ہے اب بات گوھر کرنے والی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کا چار سو ساٹھ وارڈ یا چار سو ستر وارڈ کا پینل بھی جائے چار سو سی وارڈ چار سو نوے وارڈ کا بھی نہیں چال سکتا اس کی ریزن کیا ہے کہ جب آپ نے آپ کا ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے مینز کہ میکسیم پاور پوائنٹ ٹریکنگ ٹھیک ہے کہ جس نے میکسیم پاور کو ٹریک کر کے آپ کی جنریشن کرنی ہے آپ کے آگے سپلائی دینی ہے انورٹر کو دینا ہے کنورٹ کرنا ہے لوڈ چلانا ہے جب آپ خود ہی اس کو گیارہ ایم پیر تک کمپنی نے لیمیٹڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے کہ گیارہ ایم پیر سے اوپر وہ کام نہیں کرے گا اس کا فین آن ہو جائے گا اس کا تیمپریچر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو جب آپ اس کو ساڑھے گیارہ بارہ ایم پیر کا ایک پینل لگا رہے ہیں شار سٹکٹ کرنٹ ہے نہیں ایک پینل گیا گیارہ بارہ ایم پیر تو جب آپ اس کو لیمیٹڈ کر رہے ہیں گیارہ ایم پیر میں تو وہ کیسے آپ کو میکسیم دے سکتے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کو ایک فیلڈ نہیں دیں گے ٹھیک ہے ایک کھلا میدان نہیں دیں گے کام کرنے کا جو اس سے زیادہ کپیسٹی کا ہو تو وہ کس طرح میکسیم آپ کو دے سکتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ انورٹر تو مارک آ گیا اب یہ سٹاکس ہیں جس بندے نے لینے ہیں وہ سو سمجھ کے لے کہ نائٹ راکس کے انورٹر کے ساتھ آپ کا چار سو نوے وارٹ یا آپ کا چار سو ساٹھ وارٹ جو کہ بڑے سائز کے اندر آ رہا ہے چھوٹے سائز والا نہیں بڑے سائز والا بڑے سائز میں جو چار سو ساٹھ وارٹ آ رہا ہے یا جس کے گیارہ پلاس سمپیر ہے یا بارہ پلاس سمپیر ہے گیارہ پلاس سمپیر والا کوئی بھی پینل اس انورٹر کے اوپر نہیں چل سکتا آپ کا کیونکہ کمپنی نے منشن کیا ہوا ہے نائٹ راکس کے اندر کے گیارہ پیر سے اوپر کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آگے آ جائیں تو آن ایکس کا جو یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم تو سیم ہے پہلے نائٹ راکس آیا پھر آن ایکس آگیا ہے ٹھیک ہے آن ایکس کے اندر بھی یہی سپیسیفکیشن اگر آپ فرسٹ رو میں دیکھیں تو پی بی سولر سٹنگ انپوٹ ڈیٹا تو اس کے اندر بھی اگر آپ آ جائیں کہ جو اس کی تھرڈ لاس رو ہے جس کے اندر لکھا ہے پی بی انپوٹ کرن تو گیارہ جمعہ گیارہ ایمپیر ہے اس کے بھی تو یہ تو کمپنی اب ان سے میری ایک دو بندے سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے ان کے کہ وہ تو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ابھی تو سٹاک کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے آن ایکس کے حوالے سے کیونکہ کافی زیادہ ریکوائرمنٹس تھی ڈیلی بیسز پہ ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ ہمیں انورٹر چاہیے کوئریز آتی ہیں کہ ہم انورٹر دو ایمن کے بھی لاس میں ایک سسسن سلامباز میں انسٹال کیا ہے تو ادھر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے آن ایکس چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو کسی طرح سیٹسوائیڈ کرنے کر کے ہم نے نائٹ راکس لگا دیا کیونکہ آن ایکس اور نائٹ راکس میں بلکل کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو مجھے ثابت کر دیں انشاءاللہ میں رجوع کرلوں گا اس چیز سے اور میں مان جاؤں گا کہ واقعی فرق ہے بھٹا ایسا پوسیبل نہیں ہے تو اس کے اندر بھی یہ ایشو ہے کہ گیارہ ایمپیر کا کنٹرولر ہے اس کا ٹھیک ہے ڈیول ایم بی پیڈی ہے گیارہ گیارہ ایمپیر کا ہے اب اس کے اوپر بھی چار سو ساٹھ وارٹ کا پینل آپ نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے جو چار سو ساٹھ وارڈ لونگی کا اس وقت حاصل پہ آ رہا ہے لونگی کا جو چار سو ساٹھ وارڈ ہے وہ ایک سو چھپن سیل کے ساتھ ہے ٹرینہ چار سو نبی وارڈ سے اس کی ویڈز زیادہ ہوریزنٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی وہ اس سے سائز اس کا بڑا ہے ٹھیک ہے اور وہ ملٹی بس بار کے اندر منو پرک ہاف کا ٹکنالوجی کے اندر ہے ٹھیک ہے اب یہ دو انورٹر تو بھائی صاحب ہو گئے ہیں فیل اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ پینل لگانے ہیں اب یہ چیز یاد رکھنی ہے اب آپ کمپنی سے بتا کریں انسٹالر سے پوچھیں پوچھنے لگوانے سے پہلے یہ لازمی چیز کلیر کر لیں کہ جو وہ سسٹم آپ کو لگا کے دے رہے ہیں کہ آیا اس میں یہ کپیسٹی بھی ہے کہ نہیں کہ اٹھارہ امپیر کا آرڈی مارکٹ میں اس طرح کے کام چل رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ منو وڈا پینل آ کے دیو میں وڈے تو وڈا پینل آنا ہے سر بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کو انسسٹ کر رہا ہوتا ہے فورس کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیپیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ انورٹرز ایسے ہیں مارکٹ میں جن کے ایک کنٹرولر اٹھارہ امپیر کے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ آپ کو پینل وہی لگانا چاہیے جو میکسیمم آپ کو تین سو نوے چار سو وڈ تک کا ہو اگر اس سے اوپر تیس جیسے چار سو پنتالیس وڈ والا پینل ہے یہ بھی اس کے لیے کسی حد تک جو ہے نا وہ کیپیبل ہے چلنے کے بٹ اس سے اوپر اگر چار سو ساڑھے چار سو وڈ پلس چلے جاتے ہیں آپ تو پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان کے اندر ڈبل سرنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا اوپر انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو بنا کے نا آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس حالے سے اگر آ جائیں آپ ایک اور چیز میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیسلا کا انفینٹی اچھلی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سپیسیفکیشن لسٹ ہے ایک پی ڈی ایف ٹھیک ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پی وی انپوٹ ڈی سی کے اگر آپ دیکھیں تو فیفتھ رو کے اندر آپ دیکھیں کہ سنگل ایم پی پی ٹی ہے اور تئیس ہمپیر کا ایم پی پی ٹی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی ڈبل سٹرنگ بھی چل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تئیس ہمپیر تک سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے اب کمپنیوں کو ہاتھ کس وجہ سے پڑا ہوا ہے کہ جو بڑے پینل بنا نہیں رہے جن کے پاس ٹاکس پڑے ہیں وہ تو بالکل نہیں لائیں گے ٹھیک ہے وہ تو یہ کہیں گے جی ان انورٹرز کے اوپر چل نہیں سکتے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا آپ یہ والے لگائیں وہ اس لیے بنے ہیں وہ اس لیے بنے ہیں آپ کے چل جائیں گے انورٹرز وہ چلیں گے ان پینلز انورٹرز کے اوپر جن کے سنگل ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر اور ٹوئنٹی ایم پیر تک ہے کیونکہ نیکسٹ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو نائٹراکس آگیا آن ایکس آگیا ان کے لیے تو بہت بڑی حطرے کی گھنٹی اس کی ریزن کیا ہے کہ نیکسٹ جو پینل آ رہے ہیں وہ اٹھارہ ایم پیر انیس ایم پیر بیس ایم پیر تک بھی آ رہے ہیں اور ٹوئنٹی ٹو ایم پیر تک بھی پینل آ رہے ہیں جس کو آپ چھے سو وارٹ ساڑھے چھے سو وارٹ ساڑھے 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 آٹھ سو وارٹ تک بھی پینل امید ہے کہ نیکسٹ جیر میں آ جائے کیونکہ چائنہ میں تو لانچ ہو چکا ہے اسی سال کے میڈ میں جو ہے نا ان کا سیمینار ہوا تھا جس میں انہوں نے انٹروڈیوز کروائے تھے اپنے پینل ٹھیک ہے آٹھ سو وارٹ ساڑھے آٹھ سو وارٹ بھی اب آپ خود ہی حساب لگائیں جب پینل کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہوا اس کی ویٹس بھی تقریبا آل موسٹ ان سے ملتی جلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سیل کو اس کی ایمپیئر کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ میکسیمم ایمپیئر ہوں کیونکہ ایمپیئر والٹیج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایمپیئر ہوتی ہے ایمپیئر جتنے سٹرانگ ہوں گے پرفارمس اس کی جنریشن اتنی سٹرانگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بلکل نہ گھبرائیں کہ جو وی ایم ٹو ٹیکنالوجی ہے پوائنٹس وولٹ ایمپی ٹی والے انورٹر ہیں سنگل ایمپی ٹی والے اور انفینی وی ٹو وی ایم ٹری ہو گئے ٹھیک ہے ان کے حوالے سے اب پنجھ او پر آب 835 کے پینل چلیں گے اور ان ger apar کے اندر پانجھا ایمپیٹی چارج کنٹرون ہے اور یہ سنگل ایمپیٹی چارج کنٹرون ہے ٹھیک ہے اور جن کے اندر آپ کے گوہوییل ایمپیٹی چارج کنٹرون ہے ان کے اندر آپ نے چیز چیز لازمی دیکھنی بھیانی کہ ان کے ایمپے کتنے ہیں پی وی ی انپٹ ایمپیئر کتنے ہیں ان کے ہائیبریڈ انورٹرز کے اندر تو مار کھا گئے ہیں جی نائٹ راکس اور آن ایکس ان کے اوپر تو یہ آپ کے پینل نہیں چلنے والے اب سوچ سمجھ کے لگوائیے گا خرچہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا کیونکہ آپ کا میکسیمم لاؤس اسی میں ہو جانا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کچھ آن گریڈ انورٹرز بھی ہیں جن کے اندر یہ کمزوری نظر آئے گیا آپ کو حالانکہ یہ مارکیٹ میں ٹرینڈ تو یہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی انڈسٹریل سولر پینل ہے کہ انڈسٹری کے لیے یہ یوز کیا جا گا اب انڈسٹری کے لیے جو یوز کیا جائے گا اس کے اندر کر آن گریڈ انورٹرز یوز ہوتے ہیں ہونے زیادہ تر آن گریڈ ہے کیونکہ انڈسٹری کے اندر تو اتنا ہیوی بیٹری بیک اپ تو دیا نہیں جا سکتا کہ ادھر آپ ہائیبریڈ سسٹم یوز کریں ہائیبریڈ کو تو آپ لو لوڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا میکسیمم آپ اس کو ہیوی لوڈ کے لیے بھی زیادہ ہیوی لوڈ کے لیے بڑی مشینری کے لیے بیٹری بینک یوز بھی نہیں کر سکتے ہاں پنکھے چار پوائنٹ سے چلانے پڑے ہیں تو وہ تو آپ لگا سکتے ہیں بات مشین اس کے اوپر ہیوی یوز نہیں کر سکتے جسے انڈسٹری میں ہوتا ہے اب اگر آپ اس میں دیکھیں یہ میں نے ایک پی ڈی ایف جی ایف بائی کا لیا ہے اسی طرح باقی انورٹرز بینچ سولر میکس ہے اور آہ سولر میکس کا آن ایکس ہے نائٹ راک انور ایکس کا نائٹ راکس ہے یہ جو آن گریڈ کٹیگریز ہیں ان کی آن گریڈ سیڈیز انہوں نے مطارف کروائی ہے ٹھیک ہے یہ ٹین کلو وارٹ اور فائیو کلو وارٹ اور فیفٹین کلو وارٹ کے اندر یہ آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ ان کے اندر پی وی انپوٹ میکسیمم ہے گیارہ ایمپیئر منیمم اور میکسیمم تیرہ ایمپیئر ہے کچھ کی پندرہ بھی ہے اور اٹھارہ بھی ہے بڑھ بہت کم ہے ٹھیک ہے اب یہ سسٹم لگوانے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیجئے گا کہ آیا گے آپ کے جو انورٹرز لگ رہے ہیں ان کی پی وی انپوٹ سرنگ کی کیا پوزیشن ہے پیڈیا فائلز گوگل پہ پڑی ہیں کوئی بھی بندہ ڈاؤنلوڈ کرے کارکس سرچ کرے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کے پینلز اور آپ کے سسٹم کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں اب یہ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی آپ دیکھیں تو میکسیمم انپوٹ کرنٹ سب کے اندر ڈبل ایمپی پیٹی چارج کنٹرولر ہیں اور تیرہ ایمپیئر کے ہیں ٹھیک ہے سب کے تیرہ ایمپیئر کے ہیں اب اس کے اوپر آپ پانچ سو پینٹیس وارڈ والا پینل لگاتے ہیں تو اس کے دو تیرہ پلاس ایمپیئر ہے ٹھیک ہے اب یہ تیرہ ایمپیئر میکسیمم انپوٹ ہے مینیمم نہیں ہے یہ میکسیمم رینج ہے تو آپ نے اس کو مینیمم میں رہا کے یوز کرنا ہے مینز کہ آپ نے گیارہ یا بارہ ایمپیئر تک رہا کے یوز کرنا ہے تاکہ اچھی پرفارمس بنیں جب آپ کے پاس پینلیس آڑے تیرہ ایمپیئر پلاس ہے تو یہ کس رنگام کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ انورٹرز ایسے ہیں جن پر نہیں چلے گا بٹ یہ چیز کہ کوئی انورٹر ایسا نہیں یہ غلط بات ہے ابھی کچھ پکچرز میں آپ کو دکھاؤں گا جس کے اندر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ان کے ایکچول ایمپیئر کتنے آپ سکرین کے اوپر آپ جن کو پانچ سو پینٹیس وارڈ کا پینل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے میکسیمم پاور کرنٹ جو ہے وہ تیرہ اشاریہ سات امپیر ہے اور شار سرکٹ کرنٹ تیرہ اشاریہ اناسی امپیر ہے اور اس کے میکسیمم پی بی والٹیج ہیں جو وہ چالیس اشاریہ سٹھ وولٹ ہیں اور جو اس کے وی او سی ہیں اوپن سرکٹ وولٹیج وہ انچاس اشاریہ چونتیس ہیں مینز کہ اگر آپ اس کے ٹین پینلز بھی سیریز میں دس پینل بھی سیریز میں بناتے ہیں ایک سوینگ بناتے ہیں تو وی ان کے بنیں گے چار سو تریانوے شاریہ چالیس وولٹ ٹھیک ہے جو کہ آپ کے انورٹر کے لیے انورٹر کے اوپر ایفیکٹ نہیں کریں گے وہ اس لیول تک پروٹیکٹ کریں گے اور یہ پروٹیکشن کتنی دیر کے لیے ہے وی او سی رہتے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے میکسیمم نہیں ہوتے وی او سی ٹھیک ہے کہ میکسیمم ٹائمنگ کے لیے یہ ہوں ایسا بالکل نہیں ہوتا جیسے ہی امپیر بننا شروع ہوتے ہیں تو وولٹیج کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس آلماست تین سو نوے چار سو چار سو دس وولٹ تک آپ کے پاس رہ جائیں گے جب آپ کے ایمپیر پیک پہ جائیں گے تو نیکسٹ آ جائیں جی اس پکچر کے اندر میں آپ کو دکھا دوں کہ جو ٹرینہ کی پینل ہیں بائی فیشل ہو جائے یا منو فیشل ہو جائے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چار سو پچاسی وارڈ سے لے کے پانچ وارڈ تک یہ ان کے موڈل ہیں جیسے ان کے اندر اگر آپ شار سرکل کرنے دیکھیں تو بارہ ایمپیر بارہ شریعہ زیرو فائی بارہ شریعہ زیرو نو بارہ شریعہ تیرہ بارہ شریعہ سترہ ٹھیک ہے اور اگر ان کی آپ انپوٹ بھی انپوٹ کرنٹ چک کریں ٹھیک ہے تو وہ انپوٹ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جو اپریٹنگ میں آ جاتی ہے یا اس کو اب اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جو میکسیمم پاور کرنٹ ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کا پینل ورک کرنے لگتا تھا اس وقت کتنے ہوتا ہے کیونکہ ہم شارٹ سٹکٹ جو کرنٹ چیک کرتے ہوں ویڈاوٹ سٹک کرتے ہیں اس لئے وہ ہائی شو کرتے ہیں بٹ آپ نے تو پینل اسی جو ہے نا مینڈ سیٹ کے ساتھ لگانا ہے کہ یار ہمیں میکسیمم مل جائے چاہے وہ آپ پینل کے انگل سیٹ کریں پینل کی پوزیشن ایسی سیٹ کریں تاکہ آپ کو میکسیمم جب آپ خود ہی اس کو لیمیٹڈ کر دیں گے نہیں یار یہ اس کی میکسیمم پاور کرنٹ جو ہے وہ گیانہ امپیر ہے تو جب لوڈ پڑے گا تو یہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لگا لیتے ہیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا خطرہ ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نو سے زیادہ آپ کے یوز نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو یوز بھی کرنا ہے تو کچھ انورٹرز ایسے ہیں جن کے آپ کو بائی سمپیر ایک تیس جساں ٹیسلا کا انفینیٹی ایچلی فائیو کلو وارٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے وہ تیس سمپیر کے اس کے اوپر آپ یہ ٹرینہ کے پانچ سو وارٹ تک کے پینل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرو وارٹ کے کچھ انورٹرز ہیں ان کے ایک پی بی کرنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انفینی بی ٹو آرے ہیں ان کی بیس بائیس سے تیس سمپیر ان کی بھی پی بی انپوٹ کرنٹ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ یہ پینل یوز کر سکتے ہیں بٹ کچھ انورٹرز ایسے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نہیں کہ ساری انورٹرز کے اوپر نہیں کریں گے چند انورٹرز ہیں کہ اگر آپ کے مارکٹ میں اس وقت سو کمپنیاں ہیں انورٹرز کی تو ان میں سے چھ ساتھ کمپنیز ایسی ہوں گی جن کے کچھ مارڈلز نہیں کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے آگے آجائیں جی یہ وہی کٹیگری ہے ٹھیک ہے آپ پانچ سو چالیس وارٹ کے پینل یو پر آجائیں ٹھیک ہے پانچ سو چالیس وارٹ کی یہ سینٹر والے بلوک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پانچ سو چالیس وارٹ کے پینل کے آپ کو اپریٹنگ وولٹیج جو نظر آئیں گے ٹھیک ہے میکسیم پاور پاور وولٹیج جو ہیں اس کے وہ فورٹی تھری پینٹ سیون ہے اور اس کی ایمپیر ٹویل پینٹ تھرٹی سیون ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اپن سرکٹ دیکھیں تو ایک آمن شریعہ سات وولٹ ہیں اور اس کے اگر آپ چیک کریں شارٹ سرکٹ کرانے چیک کریں تو تیرہ شریعہ دو ایمپیر ہے ٹھیک ہے اس کو پانچ سو چالیس وارٹ والے کو آپ کو نو پینل یوز کر سکتے ہیں سنگل کے اندر ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے وہ چلے گا ٹھیک ہے تب ہی جا کے آپ کو اپنا میکسیم دے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو یہ کرتے تھے کہ پانچ ہزار وارٹ کے ساتھ ساڑھے پانچ ہزار وارٹ کا سولر لگا دیا پانچ ہزار وارٹ کے ساتھ چھ ہزار وارٹ کا سولر لگا دیا تو وہ سپورٹ کرتا رہتا تھا کیوں کیونکہ اس کے ولٹیج لو ہوتے تھے بٹ اب آپ نے جب انورٹرز بڑے پینل یوز کرنے تو یہ چیزیں بہت دھیان میں رکھنی پڑیں گی یہ ویڈیو میری انسٹالرز کے لیے بھی ہے اور ٹیکنیشنز کے لیے بھی ہے اور اینڈ یوزر کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ جی ہوگی ڈیٹیل ان کی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ پینلز مارکٹ میں آئیں گے ابھی چھے سو وارٹ کے بھی ٹھیک ہے نیکسٹ یئر کے اندر چھے سو وارٹ کے بھی آ جائیں گے ان کے جو ایمپیئر ہیں ٹھیک ہے وہ تقریباً آپ کو اٹھارہ سے انیس ایمپیئر ملیں گے اور ان کے جو وولٹیج ہوں گے وہ تھرٹی نائن ٹو فورٹی وولٹیج ہوں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جو چیز بتانی تھی کہ چار پانچ سو پینتیس وارٹ سولر پینل فائدہ یا نقصان یعنی کہ آپ کا اس میں فائدہ یا نقصان ہے تو اس حوالے سے آپ بلکل ٹینشن فری ہو جائیں جس نے نیا سیٹ اپ لگانا ہے پراپر ٹیکنیکل کمپنی سے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ جو بندہ آپ کو پراپر اس حوالے سے گائیڈ کرے کہ یہ پینل کس طرح وارک کرتا ہے پی بی انپوٹ کی رینج کیا ہے کرنٹ کی وولٹیج کی ساری چیزیں ٹیکنیکلی اگر آپ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور نقصان کن کو ہوگا جو نائٹ راکس یا آن ایکس کے ساتھ یا کچھ لیمٹیڈ آن گریڈ انورٹرز ہیں جن کے اندر یہ ایشو آئے گا ٹھیک ہے جن کے امپیر کم ہے جو ڈیول ایمپی پی ٹی میں خاص سوروے آتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کچھ زیادہ نہیں سارے نہیں کچھ مارڈلز تین چار چھ سات مارڈلز اسے ہیں جن کے اندر یہ مسئلہ ہوگا بٹ یہ جو کچھ مارکٹ میں ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو ابھی انورٹرز موجود ہیں ان کے اوپر یہ پینل نہیں چلیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا یہ چلیں گے اس میں آپ کا نائنٹی پرسنٹ آپ کو بینیفٹ ہے اور ٹین پرسنٹ کا آپ کو ڈیس ایڈوینٹیج ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کم ایمپیر پی وی انپوٹ والے کرنٹ والے انورٹرز ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر چارج کنٹرولر ہے ان کے اندر یہ مسئلہ ضرور ہوگا یہ آپ نے جان رکھنا ہے اور اس میں ہونے والے فراڈ کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا یہ جو فراڈ اس میں کیا جا رہا ہے جو پاکستان میں انورٹرز ہیں ان کے حوالے سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو یہ غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہ چلیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نئی پروڈکٹ آ رہی ہے مارکٹ کے اندر چلے گی چلنے کے بعد ریزلٹ شو ہوگا کیا آپ پرفومنس آئیے ان کی کہ حریدنے کا کچھ فائدہ بھی ہوا کہ نہیں بٹ میں نے آپ کو اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بیسیکل یہ تھا کہ اس حوالے سے آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے یہ پینل آپ کے کام نہیں کریں گے یہ بالکل غلط بات ہے بٹ آپ کو انورٹر چوز کرنے میں تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور فراد اس حوالے سے ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ مسکرڈ بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے مسڈیل بھی ہوگی آپ کے ساتھ مدب کافی سارے ایسے ایشوز آئیں گے جو آپ کو فیس کرنا پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ آپ نے بس دھیان رکھنا ہے مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ بڑے پینل لگا لیں جن کے پاس جگہ ہے وہ چھوٹے پینل بھی لگا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کی چوائے سے نائٹر آکس یا آن ایکس ہی ہے بٹ امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویئر کے اندر بڑے بڑے انورٹرز آ رہے ہیں مورٹلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں بڑے پینل ہائیبرڈ بھی ان کے لئے بھی بینیفیٹس ہوں گے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے میکس پاور کی نئی سیریز آ گئی آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھئے وہ بھی آ رہی ہے نیکسٹ ویئر انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو پی وی سکس ہاؤزنڈ ایک مورٹل ملے گا فائل کلو وارٹ اور پی وی ایٹھ ہاؤزنڈ سیون پائنٹ ٹو کلو وارٹ انورٹر ملے گا جن کے اندر انہوں نے پی وی انپوٹ جو انپوٹ کرنٹ جو اس کی رکھ دی ہے وہ ستائیس ہمپیر تک رکھ دی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہشائند ہے اس کے لئے کیونکہ یہ بہت اچھا فیصلہ لیا ہے میکس پاور والوں نے کہ انہوں نے بجائے بھونگی مارنے کے کہ کوئی ہیبی ویڈ یا ٹچ سکرین بنا گئے ہیں یہ یہ وہ وہ فنکشن ڈال کے اس میں جو خوام حاکے ہیں ٹھیک ہے جن کا ایکچولی کوئی بینیفیٹ لے نہیں رہا مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے بس لگ گیا ہے ٹانگ سڑے ہے اللہ دے والے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم بینیفیٹ کس چیز کا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو سولر کا بل کی صورت میں بھی نظر آئے اور لوڈ شیڈنگ میں بھی نظر آئے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے میکس پاور نے سٹیپ لیا ہے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے وہ نیکس ٹیر مارکٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے علاوہ کون کون سٹیپ لے رہی ہیں اور کیا کرتی ہیں اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی گارلین چاہیے ہو کوئی بھی آپ کی ایشو ہو آپ کو ٹروبل ہو تو آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں اوپر میرا نمبر منشن ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سوال ہو آپ کا وہ آپ میرے ساتھ کریں اگر میری کوئی بات بری لگے کوئی میں غلط آپ کو مسکائر کروں تو پھر مجھے آپ ضرور منشن کیا کریں کہ آپ یہاں پہ آپ کا یہ پوائنٹ غلط ہے تو میں اس پوائنٹ کو صدار ہوں گا بھی اور کسی کی نرازگی کا باعث نہیں بنوں گا تو مزید ویڈیوز کے لیے کمپلیٹ سسٹم لگوانے ہوں ویڈ مٹیریل اور ایک چیزہ آپ کو کلیر کر دوں کہ سنگل پروڈکٹ کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس حوالے سے میں آپ کو پھر کلیر کر دوں کمپلیٹ سسٹم انسٹال کرتے ہیں ہم اور جسٹ انسٹالیشن کا کام نہیں کرتے ٹھیک ہے انسٹالیشن ٹیم نے یہ کمپلیٹ سسٹم ویڈ مٹیریل میرے چینل کو فالو کریں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو میرا نمبر اوپر منشن ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ